یار جو لیول کی چیز کھا لینا زبان کو اب جو لط لگ گئی ہے اب جو لط میں خود چل کے یہاں پہ لگیں گی اور یار اتنا کل لیول کا پیزا یار نان پیزا میری جان پیزا اس کا یہاں سے لاکھر ٹوڑو جند ہے کیونکہ سمان نہیں اٹھا سکتا ہے سفر کرنے زیادہ نی سفر ہے کرنے زیادہ دیلو فرنسو فول ٹائم کھانے کے ساتھ آپ کا مذبان ایک بار پھر حاضر ہے تو آج جس جگہ پہ آئے ہیں وہ ہے جی آہ نیو فوڈ سٹریٹ نیو فوڈ سٹریٹ سرگوڈا میں میک ڈونل کے بیک سائٹ پہ اس کو نام دیا گیا نیو فوڈ سٹریٹ اس میں آلموس آپ نے میری پہلے بھی ویڈیو میں دیکھی ہوگی مونٹینو اور بریک آؤٹ اور اس کے علاوہ ڈائٹ پلس کافی سر ہے یہاں پہ نہ برینڈ فوڈ اس کے حوالے سے فوڈ کارٹ ہی بننے لگیا ہے تو یہ بڑا ہی ایک اور فوڈ کارٹ پہ آئے ہیں تو اس کا نام ہے جی نان سٹاپ ایک نان کے حوالے سے آپ کو نام سے ہی پتہ لگ رہا ہوگا کہ نان ہے تو نان میں بھائی کی جان ہے تو نان دیکھتے ہیں کیسا نان ہے نان کنہ اب انہوں نے ایک پیزے کی فارم میں لے کر گیا پیزا پلس نان اس میں جو میں وہ آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ کیسے اس میں میکنگ ہے کیا اس کا مطلب پروسس ہے کیا اس کا ٹیسٹ ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ایک اور گل یاد آگی کہ یار ویڈیو اگر پساند آئے تو ویڈیو نو لائک کرنا چینل نو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو نو شیئر کرنا لازمینا بلکل لازمینا جی کافی نہیں تھوڑے انتظار کے آباز ہی ہمارا آہ نان یا پیزا جو بھی کہہ رہے ہیں لیکن آہ اس میں میں آپ کو راز کے بعد بتاتا ہوں ہمارا جو میں ہم نے آرڈر کیا وہ ہے جی نانزہ سپریم جس طرح ہنزہ نہیں ہوتا ہے نانزہ نانزہ سپریم آہ وہ ہم نے آرڈر کیا ہے تو اچھا اس میں یہ ڈیفرنس ہے آہ اوروں میں اور ان میں یہ ڈیفرنس آ جاتا ہے کہ یہ نا جو ڈو ہوتی ہے نا جو پیزے کی ڈو ہوتی ہے بریڈ سے یہ جو ڈو بنتی ہے نا یہ بنتی ہے جی نان کی یہ نان کی ڈو ہوتی ہے اور نان کو اس کا جو میکنگ پروسس ہے وہ تو ڈیفنیٹلی یہ نہیں دکھائیں گے کیونکہ اونسی عادی ہوئے اپنی نان سننے دے بھی یہ ریڈی کرتے ہیں گیٹھی میں جیسے چلے میں وہ ایک پورا جیسے امریکنز یا اٹیلین پیزا نہیں ریڈی ہوتا ہے بلکل سیم ویسے ہی اسے ریڈی کرتے ہیں میکنگ پروسس تو نہیں دکھا سکتے ہیں لیکن ہاں میکنگ کے بعد جو پروسس ہے جو کھائیں گے وہ میں آپ کو لازمی سے ہوتا ہوں گا تو اچھا یہ دیکھیں یہ ڈو یہ دیکھیں یہ نان کی بلکل نان کی ڈو ہے کوئی بریڈنی اوپر انہوں نے جو مال منتر ڈالا ہوا ہے وہ پیزے دا پیپرونیز نے سوسز نے ریڈ سوس نے جلپینو سوس نے اس تو بعد آلیوائل ہے اس تو بعد چکن مطلب بیف سوس جلپینو ریڈ سوس کافی کچھ جنہیں ڈال ڈول کے نام مطلب ہے دس ہے اور یہ دیکھو یار مال اچھا ڈو بڑی مزیگی ہے دیکھو ڈو پتلی ہے جو پیزا میں جو لائک کرتا ہوں یا موسٹلی جو پیزا لورز ہیں وہ یہ جان سکتے ہیں کہ جو پیزے کی سو جو ڈو ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے کہ پیزا پیزے کی ڈو جتنی پتلی ہوگی ذائقہ اتنا ہی لذیذ اور سفیر اور مجید اور رحیم جو مرضی کہہ لو اتنی مزیگی ہے مطلب آپ کو ذائقہ دیتا ہے اب یہ بتائیں کہ آپ کو یہ سوس ہے آئی تینگی گارلک سوس یا جو بھی ہوئی اس کے ساتھ ڈپ کرتے ہیں دیکھو اے دلہ کٹ ٹوٹ گیا من لگ دا سیڈ تو پیرنا تلیری طرح جھکتا ہے رہنے دیکھو نا ہم 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 ہمHe جو لیول کی چیز کھا لینہ زبان کو جو آج لات الاکرہ گیا اب اگر خود جل کے یہاں پہ لگیں گی اور یار اتنا کو لیول کا پیزا یاد نان پیزا میری جان پیزا میں قربان پیزا اور بھائی جان کمان پیزا ہم 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 دیکھو اس کا یہاں سے علاقت ٹوڑو جند ہے کیونکہ سمان نہیں اٹھا سکتا ہے زیادہ نی سفر ہے کرنے دا دیئے اور یہاں دیکھو اوے اوے تباہیے چدرائیے گہرائیے لڑائیے میں کہتا ہوں جو مرضی کہلو لیکن یہ پیزے کو میری جان کو میرے سے دور نہ کرنے دو میرے ہاتھوں میں لبور کرنے دو مجھے اس کے ساتھ کھلنے دو مجھے اس کے ساتھ جینے دو میں جینا چاہتا ہوں اس پیزے کے ساتھ میں اس پیزے کے ساتھ ہی مرنا چاہتا ہوں یا سا یہ پیزا ہے پیزا بہت مزے گیا بہت شکریہ آپ کا تینکیو جو ٹیسٹ آرہا نا وہ ٹیسٹ آرہا جی ان پر سے جو چکن کے جو تھوڑ 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 سلائس وہ ڈالے ہوئے کیو بولی کٹی میں اس کا آرہا ہے ٹوماٹر کا آرہا ہے آلیو آئل کا آرہا ہے اس کے بعد چیز اس میں ڈلی ہوئی ہے جو عام بندے کو اتنا پتہ ہی لگایا کہ نان ہے یا ڈوہ یا بریڈ ہے ایٹنی باری کیلی ہے نہیں پتہ لگے گی ایٹھوڑے پائی نو ہی پتہ لگے گا کہ یا اتنی کچھ لزیز چیز اوے ہوئے حاجی رفیق جی نام صاحب کیسا آپ کو لگایا جی پیزا یہ نان پیزے تھا زبردست تھا ایسے راگرہ تھا نان نان کے اندر پیزا مکس ہوا وہ تھا دونوں ٹو ان ون ٹو ان ون اچھا ٹو ان ون سلوشن جس کو نان پسند ہے نان کھا لے پیزا ایک ہی چیز ہے بیدارہ